اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب بلکہ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنی اوٹھینٹک ریسپی نان بنانے کی شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ اس سے نان بنائیں یا پیزا تو سیم ہی ریسپی ہے تو ہم جو ہے وہ ہاف کپ آف وارٹر لیں گے اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ ڈال دیں گے اس پہ اچھی طرح مکس کر لیں گے اور تھوڑی سی ہم اس پہ چینی ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے ٹین ٹو ففٹین منٹس کے لیے کیونکہ اس کو رائز ہونے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ میں جو ہوں وہ میں دلوں گی تقریباً ہاف کے جی فائی ہنڈڈ گرام اور ایک چیز اور کہ یہ جو ریسپی ہے اس میں ہم کیونکہ ہم نان بنا رہے ہیں تو ہم اس میں یوگرٹ یوز کریں گے لیکن اگر آپ پیزا بنائیں گے تو آپ صرف اس میں سے یوگرٹ سکپ کر دیں گے اور ڈو سیم ایسے ہی بنیں گی جیسے نان کی ڈو ہوتی ہے نان کی ڈو میں صرف یوگرٹ یوز کی جاتی ہے اور جو پیزا کی ڈو ہے اس میں یوگرٹ سکپ کی جاتی ہے اس میں یوگرٹ نہیں یوز کی جاتی باقی سب انگریڈینٹ سیم ہی ہیں مطلب آپ ایسٹ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہاف کپ آپ وارٹر میں ایسٹ ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون اس میں شگر ڈال کے آپ اس کو مکس کر کے آپ اس کو جو ہے رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد پھر جو دیکھیں جیسے میں نے میدہ لیا اس میں دو ٹیبل سپون میں نے یوگرٹ ڈالی ہے پھر میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح ہاتھ سے مسل لیں گے تاکہ گھٹھلیاں وغیرہ نہ بنیں کیونکہ آئل بھی ہے اور اچھی طرح مکس ہو جائے آئل اور یوگرٹ جو ہے ان کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے جیسے پوری بناتے ہوئے پوریاں بنانے کے لیے نہیں ہم کرتے ڈو بناتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کے بعد جو ایسٹم نے رکھی تھی رائز ہونے کے لیے وہ رائز ہو چکی ہے تو اب یہ اس میں ڈالوں گی اور تقریباً ہاف کپ یہ تھا اور ہاف کپ بھی اور پانی یوز ہوا ہے اس ڈو کو بنانے کے لیے آپ جو ہیں وہ اس میں یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کریں پھر اس کے بعد آپ اور پانی چاہئے ہوگا اور پانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس ڈو کو اچھا نرم ڈو ہم جو ہے وہ گوندیں گے سخت ڈو نہیں گوندی جائے گی کیونکہ ہم سخت ڈو گوندیں گے تو ہمارا جو پیزا ہے جو ہمارا نان ہے وہ بھی اچھا نہیں بنے گا اس کو آپ نے اچھی طرح گوندنا ہے اچھی طرح سے جتنا آپ اچھا اس کو گوندیں گے اتنا ہی اچھا آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ ملے گا اتنا ہی اچھا نان جو ہے وہ پھول کے اور سوفٹ بنے گا اس کو اچھی طرح سے گوندنے کے بعد ہم اس پہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ آئل لگا کے اس کے چاروں طرف اچھی طرح آئل لگائیں گے آئل لگا کے اچھا گولڈ سا پیڑا بنا لیں اس کے بعد کلنگ لگا لیں اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو کسی ائر ٹائٹ کنٹینر ڈبا جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں آپ اس کو اچھی طرح سے بند کر کے اور کسی نرم جو ہے وہ جگہ گرم جگہ پہ رکھیں گے سوری نرم نہیں نرم بھی ہو تو ٹھیک ہے جیسے دہی نہیں لگاتے ہم سیم ایسے ہی دہی جیسے لگاتے ہیں سردیوں میں تو اس کو اچھی طرح ڈھک کے کور کر کے امیان رکھتی ہیں سیم ایسے ہی اس کو اچھی طرح ڈھک کے کور کر کے رکھنا ہے کیونکہ ہیٹ اس کے رائیز ہونے کے لیے بہت ضروری ہے اور تقریباً دیکھیں دو گھنٹے آپ کو لگیں گے اور دو گھنٹوں کے بعد پھر میں نے جو ہے اس کو جب نکالا تو یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا جو ہے وہ نان کاٹا رائیز ہو چکا تھا اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح دوبارہ سے جو ہے وہ ہاتھوں کے سریعے اچھی طرح اس کو پاپ اپ کر لینا ہے کیونکہ اس کے اندر ایئر اب چلی جاتی ہے تو اس ایئر کو ریموو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو دوبارہ ایک طفعہ رائیز ہونے کے بعد اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیں تاکہ ایئر ببلز ایئر جتنی بھی ہے وہ اس کے اندر سے ریموو ہو جائے اس کے بعد میں جو ہوں وہ نان میرے پاس الیکٹک تندور ہے میں اس میں بناتی ہوں آپ یہ طویب پہ بھی بنا سکتے ہیں اور نارملی جو تندور پاکستان یوز ہوتا ہے آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی چوائے سے آپ کیسے بنانا چاہیں گے سیم ایسے ہی جیسے روٹی بناتے ہیں ایسے آپ نے ایک نان کی روٹی بنا لی تھوڑا آٹا ہم زیادہ لیں گے کیونکہ نان جو ہے وہ ہوتا نا تھوڑا نرم ویسے تو آٹے کی وجہ سے نرم ہوگا اس کے بعد میرے پاس مجھے برش نہیں تھا مل رہا دودھ جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ایسے کر کے لگا دینا ہے میں نے ٹیش پر پر سے لگا دیا ہے خیر اس سے اس کا کلر بہت خوبصورت آتا ہے بہت خوبصورت ریڈ کلر آئے گا نان کا اس کے بعد کیونکہ اوپر جو میرا یہ الیکٹرک تندور ہے اوپر سے اس کے رارز جو ہیں وہ نیچے سے پکاتے ہیں اور پھر اس کو اندر رکھنا پڑتا ہے تو اوپر سے ہیٹ پڑتی ہے لیکن جو عام تندور ہمارے مٹی کے پاکستان والے ہمارے تندور ہیں اس میں تو سامنے سے پتہ ہیٹ لگری ہوتی نا پیچھے سے بھی پک رہا تھا اور سامنے سے بھی وہ دونوں چیزیں بھیک وقت پک رہی ہوتی ہیں لیکن یہ جو تندور ہے اس میں پہلے اوپر تھوڑے ٹائم کے لیے رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر اس کو نکال کے اندر اور دیکھیں ما شاء اللہ سے کتہ خوبصورت جو ہے وہ یہ نان جو ہے وہ نیچے سے اوپر سے پک کے تو تیار ہوا ہے اس کے بعد اس کو نکال کے اس کو پر تھوڑا سا بھٹر لگانا ہے میں تو صرف بھٹر لگا رہی ہوں آپ جو ہے وہ بھٹر کو میلٹ کر کے اس کے اندر گارلیک اور کیا کہتے ہیں اس کو سبز دھنیا وہ بھی ڈال کے لگا سکتے ہیں میرے گھر میں وہ پسند نہیں کیا جاتا اس لیے میں نے سیمپل جو ہے وہ جسٹ بھٹر جو ہے وہ ایڈ اپ کیا اس پہ اس کے بعد دیکھیں ایک دوسرا اور اتنا خوبصورت ببلز اوپر پہ جیسے ہی آپ اگر طوے پہ یا اس پہ بناتے ہیں طوے پہ طوے پہ جب بنانا ہے تو اس کے نیچے پانی جیسے تو اندور میں روٹی لگاتے ہوئے نیچے کی طرف پانی لگاتے ہوئے کہ اس کے ساتھ چپک جائے سیم ایسے ہی طوے پہ بھی پہلے میں طوے پہ بناتی تھی اب جب کا یہ میرے پسندور آگیا تو میں طوے سے بنانا جو ہے وہ چھوڑ دیا تو وہ پھر ساتھ چپک جاتا ہے طوے پہ جب ہم بناتے ہیں تو ساتھ چپک جائے گا اور پھر اس کو آپ الٹا کر لیں چولے کے اوپر فرنٹ سائیڈ وہ کسی دن وہ طریقہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی ابھی میں نے طوے جو ہے اس کو کہیں سنبھال کے راکھ دیا کیونکہ یہ تندور جو ہے اس کی مجھے بڑی سہولت ہے اور میرے گھر میں جو ہے وہ تندور کی روٹی ماشاءاللہ پسند پڑی کی جاتی ہے تو ایسے ہی دیکھیں آپ اتنے سپیڈیلی اتنے اچھے ہیلتی ساف سترے اپنے گھر میں جو ہے وہ نان بنا سکتے ہیں آپ ضرور جو ہے وہ ان کو ٹرائی کریں اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کے نان جو ہے وہ کیسے بنے ہیں اور جو پیزہ ہے اس کی ریسپی اس کی ڈو جو ہے وہ بھی سیم ہے مطلب ریسپی نہیں سوری اس کی ڈو بھی سیم ایسے ہی بناتے ہیں اس میں صرف یوگرٹ نہیں ڈالی جاتی سیم ایسے ہی آپ نے اس کی بھی بنا لینی ہے اور ایک دن پیزہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتی ہوں دو سیم یہی طریقہ ہوگا جسٹ اس میں ہم جو دہی ہے وہ ایڈ نہیں کریں گے اور جو ہے وہ پیزہ ہمارا بن کے انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا آپ دیکھیں کتے خوبصورت ماشاءاللہ سے یہ نان بنے ہیں آپ دیکھیں میں 5 to 10 منٹس میں 5 to 10 منٹس بھی زیادہ ہیں بلکہ بہت بہت جلدی بن جاتے ہیں ماشاءاللہ سے اور اتنے سوفٹ اور اتنے اچھے بنتے ہیں دیکھیں ان کو میں آپ کو پریس کر بھی دکھا رہی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح آئیڈیا ہو جائے کہ کتنے مجھے گا مجھے گا سوفٹ مجھے لیکن مجھے housا